بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کتاب کا نام ہے حسن انجام آج ہم اس کا انشاءاللہ تیرہویں لیسن پڑھیں گے شروع کرتے ہیں لیسن کا نام ہے مزاق اڑانا ایک ناپسندیدہ کام بعض واقعات کی تکلیف انسان کو ساری عمر یاد رہتی ہے کبھی پستاوہ اور کبھی روک بند کر میں ایک استاد ہوں اور یہ واقعہ میرا آنکھوں دیکھا ہے جو مجھے اکثر راتوں کو بھی بیچین کر دیتا ہے ہماری گاؤں میں ایک عورت بہت مزاق کرتی تھی ہر آنے جانے والے سے مزحقہ خیز گفتگو کرتی اور ساتھ رہنے والی عورتوں کو ہر وقت ہساتی رہتی اور کسی نہ کسی سرارت کے موڈ میں رہتی مزاق کرنا دوسروں کو ہسانا یہ حد میں رہے تو اچھا لگتا ہے مگر جہاں یہ کسی کی دلازاری کا سبب بن جائے کسی کی نقل اتار کر اس کو دکھ دینے کا باعث بنے وہاں تعلقات بگڑتے ہیں اس عورت کی باتیں بھی بعض اوقات دل دکھا دیا کرتی تھی ایک دن گاؤں کی ایک بڑی عورت نے اس سے کہا کہ ہنسانے اور دوسروں کی نقلیں اتارنے سے عذاب ملتا ہے اور مرنے کے بعد اس کا حساب ہوگا اس نے جواباً کہا کہ میں نعوذ باللہ فریشتوں سے بھی مزاق کروں گی اور جواب میں گھونگی بن جاؤں گی استغفراللہ اس کے اس جواب کو سوچ کر مجھے آج بھی افسوس ہوتا ہے اور دل بری طرح سے دکھتا ہے اتفاق کہیے یا کیا کہ چار پانچ سال کے بعد اس عورت کو زبان کا فالش ہو گیا اب وہ مو سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کر سکتی تھی اور اشاروں میں بات کرتی اور بہت روتی تھی پھر اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی مجھے اس کی موت کے وقت بہت دچکہ لگا کہ کاش وہ ایسے الفاظ مو سے نہ نکالتی میں اللہ سے امید کرتی ہوں کہ اللہ اس کو اس کے بڑھاپے کے آنسوں کے سبب اس کی نادانی پہ اس کا افسوس اور پرستاوہ دیکھ کر اس کو معاف فرمائے اور ہم سب کو بھی معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اچھی بات کہنے کی تفیق دے آمین سمامین